اللہ حوالہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کیلئے آرڈیو اور ویڈیو فارمنٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کیلئے دستیاب ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہِ بصیرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے شرائع حدیث انوان بسری کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باخر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے سخل انزہدی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی دسویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 168 پر اور فصل ہے دوسری اور ہم ان نقصانات کی بارے میں بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں جو ایک عالم کے لیے نقصان کا باعثت ہوتی ہیں علم کی دوسری آفات علم کے مختلف پہلو اور آفات ہیں جن کو اب تک بیان کیا جا چکا ہے انسان ان آفات کا شکار دنیا پرستی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے ان آفات کے علاوہ علم کی دوسری آفات بھی ہے جن کا دنیا کی محبت سے گہرہ تعلق ہے اس فصل کے اس حصے میں ہم ان آفات کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ہم آپ کو سامنے بیان کر رہے ہیں نمبر ایک ہے ظالم حکمرانوں کی پیروی جب دنیا کی محبت بندے کی دل میں گھر کر جاتی ہے خاص طور پر عالم کے دل میں اور وہ دنیا کو حاصل کرنے میں مگن ہو جاتا ہے تو خود بخود دنیا پرست لوگوں سے ایک تعلق قائم کر چکا ہوتا ہے اور ان کے خیالات اور نظریات کو اپناتا چلا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دین تبہہ اور تحریف شدہ ہو جاتا ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقہ دراصل انبیاء کے امانت دار ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں ان سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ظالم حکمرانوں کی پیروی کرنا اور جب وہ ایسا کریں تو ان سے اپنے دین کے بارے میں خوشیار رہنا یہ حدیث اصول کافی کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی سکس اور روایت کا نمبر ہے پانچ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم حکمران کی پیروی کرنے کا مقصد دنیا اور اس کے مزے حاصل کرنا ہے اور ایسے افراد دینداروں کے مذہب اور ان کے مسائل کی رتی برابر بھی پروہ نہیں کرتے ایسا کرنے سے وہ اپنے دین کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیقی علماء سے بدگوان کر دیتے ہیں اور عمل کے معاملے میں ان کو دین سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں نمبر دو ہے ہرس اور لالچ دنیا اور دنیاوی معاملات میں ہرس اور اس سے متعلق معاملات اس حالت کا نام ہے جس میں انسان زہمتوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی عزت انسانی بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے یہ حالت دوسروں کے دین کو تباہ اور برباد کرنے کا باعث بھی بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حریص اور لالچی آدمی کا حقیقی مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ جس راستے اور جس اور کسی بھی وسیلے سے حاصل ہو اس لحاظ سے ایسا شخص شرافت نفس سے انسانی اور دین الہی کی پیروی کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا نتیجتاً دین اور خدا سے تعلق میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کے باب ہرس میں اگر وہ عالم دین ہے تو اپنے مذہب اور دوسروں کے مذہب کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے عالم میں لالچ کی موجودگی کو عالم میں لالچ کی موجودگی کو ناپسنددہ ترین امور میں شمار کیا ہے اور یہ حدیث ہے کفایت الاسر صفحہ نمبر 233 اسی طرح سے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں پانچ طرح کے لوگوں کے لیے ناپسنددہ قرار دی گئی ہیں اور لالچ علماء کے لیے اور یہ حدیث بھی غرر الحکم میں ہیں اور روایت کا نمبر ہے 5080 لالچ کی بہت واضح مثال دوسروں کو پڑھانے اور ان کی رہنمائی کے عوض پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر 121 اور روایت کا نمبر ہے ایک راوی لکھتا ہے کہ میں نے سنا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے علم کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے راوی لکھتا ہے میں نے امام سے پوچھا میں آپ پر فدا آپ کے دوستوں شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آپ کا دیا ہوا علم ہے اور وہ آپ کے شیعوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اس کے عوض شیعہ ان کو عزت و احترام اور تحائف دینے میں بالکل دریخ نہیں کرتے اور ان کو خوب نوازتے ہیں یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے علم کو ذریعہ معاش بنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے علم کو بیچ کر زندگی کا گزر بسر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی علم اور خداوند تعالیٰ کی ہدایت اور احنمائی کے دینی فتوے اور بیانات دیتے ہیں اس طرح لوگوں کے حقوق کو محض اس لئے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس حقیر دنیا سے وابستہ لالچ اور ہرس بھری خواہشات کو پورا کر سکیں اور یہ حدیث ہے مانیو الاخبار مانیو الاخبار میں صفحہ نمبر ون ایٹی ون اور روایت کا نمبر ایک تیسری قسم ہے ریاکاری اور دکھاوا کسی عمل کو انجام دینے کیلئے اچھا جذبہ اور جوش و ولولے کا ہونا بلند حمتی اور پاکیزہ روح کے حامل ہونے کی علامت ہے اگر صورتحال کچھ اس نوعیت کی ہو تو عمل انجام دینے کی اثرات عمل کے بعد بھی انسان کے وجود پر چھائے رہتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بالکل الٹ اثرات بھی لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں ہر وہ عمل جیسے عبادت کرنا جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر انجام دیا جائے تو عبادت شمار ہوگا اور اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر انجام دیا جائے تو باطل قرار دیا جائے گا انسان ایسا باطل عمل انجام دینے کے بعد خداوندہ کی قربت کی خاطر اس کی قضاء ادا نہ کرے تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا خلوص کے مختلف درجے اور مراتب ہیں اور ہر مرتبے کے اپنے مخصوص اثرات ہیں جو بندے کے عمل سے غلیص اور برے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں علم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا عاقل و دانہ لوگوں دین اسلام اور آئمہ کے نزدیک ایک مقدس ذمہ داری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی تخلیق کے مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری اور شاندار کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے درمیان ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے تو ریاکاری کی آفات کا شکار ہو سکتا ہے ریاکاری کی خاص نشانیاں ہیں جن کا روایات میں تذکرہ موجود ہے لہذا طلوہ اور خاص طور پر دینی طلوائے کرام کے لیے لازمی ہیں کہ وہ ان علامات پر خاص توجہ مرکوز رکھیں اس طرح کرنے سے وہ نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت میں بھی اس کے فائدے سمیٹیں گے اور جو کوششیں انہوں نے معنویت کے راستے میں کی ہوں گی جو زہمتیں اور سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوں گی جاہلوں، خوص پرستوں اور غافلوں کے صفاکانہ روئیوں کو جھیلا ہوگا وہ مطلوبہ دنیا اور مطلوبہ آخرت کے حصول میں ان کے کام آئے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی معاملات میں ریاکاری کے بارے میں فرماتے ہیں جو خیر غیر خدا کی خاطر کسی علم کو حاصل کرے یا اس علم کو حاصل کرنے کے دوران غیر خدا کی طرف راغب ہو تو یقیناً اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی اور یہ حدیث ہے ایک دوسری روایت میں نقل ہوا ہے اگر کوئی اس وجہ سے علم حاصل کرے کہ پڑھے لکھوں کے سامنے شیخیاں بگھارے گا غافلوں اور نادانوں سے بحثیں کرتا پھرے گا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کی فکروں میں رہے گا اور اس کی عزت کریں اور لوگ اس کی عزت کریں تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی سکس اور روایت کا نمبر ہے ایک اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہم تک پہنچی جو لوگوں کو دکھانے یا انہیں بتانے کے لیے اوروں کو بتاتا پھرے کہ اس نے علم حاصل کر لیا ہے وہ اس نیت سے اگر علم حاصل کرے اور اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو تو خدا اس سے برکت اٹھا دے گا اور زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو اپنی ذات تک محدود کر بیٹھے گا اور جسے خدا صرف اس کی ذات تک محدود کر دے گا تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا یہ حدیث ہے مکارمل اخلاق جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھری فور ایٹ اور روایت کا نمبر ہے ٹو سکس سکس زیرو اب ہم تیسری فصل کی ابتداء کر رہے ہیں اور اس کا انوان ہے تخلیق کا اصل مقصد اور اس کے مختلف پہلو اور صفحہ نمبر ہے بان سیونٹی فائف انسان کی تخلیق کے بنیادی مقصد پر غور فکر کرنا انسان کے علمی عملی اور اخلاقی طرز عمل پر خاص طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کے مختلف عامال کو ایک خاص گہرائی عطا کرتا ہے یہ غور فکر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان اپنے حدف کو حاصل کرنے کے راستے پر رہ کر آگے بڑھتا رہے اگر وہ اس کے برخلاف اپنے مقصد تخلیق پر غور فکر نہیں کرے تو اپنے حدف کے حصول میں ناکام رہتا ہے اس غور فکر کے بغیر انجام دیے جانے والے کام جتنے بھی بہترین ہوں تب بھی ان کے اثرات بہت محدود ہوتے ہیں انسان کا اپنے حدف کی جانب یہ سفر جب اس غور فکر کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو خداوند تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اس سفر کے کئی مراحل ہیں اور اس کی ابتداء بھی ایک معین طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی لئے خلقت کے مختلف پہلووں پر توجہ دینا بہت اہم ہوتا ہے اس طرح سے ابتداء ہو تو انسان عبودیت یعنی بندگی اور اطاعت کے مرحلے تیہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اصل حدف کی عوج یعنی خداوند سبانہوں سے متصل ہو جاتا ہے کتاب کے اس حصے میں ہم اسی سفر کے بارے میں گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی گزشتہ ابحاظ پر توجہ دینے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور فکر کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبودیت یعنی بندگی کا معاملہ انبیاء و معصومین علیہ مسلم کی تعلیمات کی بنیادی اساس ہے اس وجہ سے قرآن کریم نے اپنی آیات میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اور یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو اس کے علاوہ بندگی یعنی خدا کی حضور اطاعت اور آزی اور انکساری کو انسان نوجنات کی تخلیق کا مقصد قرار دیا گیا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں پروردگار کا ارشاد اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس کے علاوہ بندگان خدا اس دنیا میں اس عبادت کے علاوہ کسی اور کام پر معمور ہی نہیں کیے گئے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کے ولی العمر علیہ السلام کی اطاعت کو زندگی کے معاملات میں عملی مقام نہ دیا جائے سورہ نیسا کی آیت نمبر 59 سورہ شورہ کی آیت نمبر 108 110 126 131 144 150 163 179 میں یہ سب بیان کیا گیا ہے کہ پرودگار کی عبادت اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے ولی العمر علیہ السلام کی اطاعت کو زندگی کے معاملات میں عملی مقام نہ دیا جائے یہ ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے اگر بے تہاشا سفارشات علم حاصل کرنے علم حاصل کرنے کے ماحول سازگار بنانے اور علم کی رہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کیلئے کی گئی ہیں تو ان سب کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقصد تک پہنچنا ہے بندگی کی تعریف اور اس کی اخسام صفحہ نمبر 177 عبودیت یا بندگی کی لغوی معنے آجزی اور انکساری اور حقیر ہونے کا اظہار کرنا اگر توجہ دیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی شایانہ شان ہے کیونکہ تمام مخلوقات کا موجود ہونا اور ان کے وجود کی اثرات ہمیشہ سے یہ خدا کی اختیار میں ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو دو طرح کی بندگی تصور کی جا سکتی ہے ایک تکوینی بندگی قرآن مجید تمام مخلوقات کے لیے اس بندگی یعنی تکوینی بندگی کا تذکرہ کرتا ہے جو اطاعت اور فرمبرداری کے ذریعے انجام پاتی ہے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور سے بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا تمام موجودات خدا کی بودیت و بندگی میں اس کی تصویح کرتے ہیں اور اس کی حضور سجدہ ریز رہتے ہیں لیکن انسان ان کی حمد دو تذبیر کو نہیں سمجھ پاتے اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل پاتا یعنی انسانوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اور وہ اس لاعلمی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس آجزی اور انکساری سے لبریز بندگی کو ان عام اور رائش طریقوں سے سمجھ سکیں جو مختلف موجودات خدا کے حضور پیش کرتے ہیں نمبر دو اختیاری بندگی اس بندگی کا مقصد خدا کی ذات اغدس کے حضور شعوری اور اختیاری طور پر آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے بہت سی آیات قرآنی نے بندگی کو اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے عظیم پیغمبروں کا سب سے اور عالی اور بلند ترین اعزاز جانا ہے جو بھی دوسرے اعزازات اور افتخار ان کے لئے قرار دیے گئے ہیں وہ اس اعزاز بندگی کے بعد آتے ہیں یعنی یہ اعزاز اور افتخار ان کو ملنے والے تمام اعزازات میں سب سے بلند پائے کا ہے ان دو طرح کی آیت قرآنی کا موازنہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندگی ایک گہری حقیقت ہے جس کا تعلق اب تک کی وجود میں آ جانے والی تمام تخلیقات سے ہے اور ان سے بھی جو بعد میں وجود میں آئیں گی بندگی کی اس تکوینی پہلو کے ساتھ ساتھ انسان بندگی کے اس سے بھی بلند تر مقامات کا اہل ہے اور اگر وہ ان بلند تر و عالی درجوں اور مرتبوں تک پہنچ جائے تو بہت ہی عالی درجے کے کمالات اور مقامات اس کا مقدر بن جاتے ہیں یعنی وہ درجات خدا کے حضور شعوری اور اختیاری بندگی اور آجسی اعتاعت و فرمبرداری سے ہی حاصل ہوتے ہیں اگرچہ ملائکہ الہی کی بندگی اور فرمبرداری بھی شعوری اور اختیاری ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں لیکن انسان کی بندگی کا جو بلند مرتبہ اور مقام ہے اس کا ملائکہ کے مقام سے کوئی مقابلہ نہیں انسانوں کو ملنے والے آلہ اور عرفہ مقامات جیسے نبوت اور امامت اس بندگی اور آجسی کی وجہ سے ہی ہے سورہ سات کی آیت نمبر فورٹی فائف سورہ نجم کی آیت نمبر دس سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کی بندگی کا جو بلند مرتبہ اور مقام ہے اس کا ملائکہ کے مقام سے کوئی مقابلہ نہیں انسانوں کو ملنے والے آلہ اور عرفہ مقامات جیسے نبوت اور امامت اس بندگی اور آجسی ہی کی وجہ سے ہیں اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر چونتیس میں ارشاد باری طالع ہے ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اور باتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا پھر تمہیں شکل و صورت دی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ سورہ آراف کی آیت نمبر گیہرہ کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور جب ہی خدا نے ملائکہ کو انسان کے حضور آجسی کا مظاہرہ کرنے کو کہا ہے عبادت اور بندگی کا بہامی تعلق بندگی وہ روح اور حیات ہے کہ انسان آمال کے جسم میں اس کا شامل حال رہنا ضروری ہے تاکہ آمال کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو سکے انسان کے آمال جب بندگی کی کیفیت سے آری ہوتے ہیں تو وہ خام اور بے وقت ہوتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور نہ ہی صاحبِ عمل کو کمال تک پہنچا پاتے ہیں اس دنیا میں انسانی زندگی کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی احساساتی، معاشی، ہنری، معاشرتی اور خاندانی کئی پہلو ہوتے ہیں جہا خداوندی تعالیٰ کی بندگی اپنی تجلیاں دکھا کر خود کو آشکار کرتی ہے اور ان میں جان ڈال دیتی ہے یہ صرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان مختلف معاملات میں خداوندی تعالیٰ کی آجزی کے ساتھ اطاعت کی جائے چاہے بندی کی نیت قربتِ خدا کی نابی ہو البتہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی اور تابداری کا ایک بھرپور اثر خدا کے قرب اور نزدیکی کی صورت میں نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عمال قربت کی نیت کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے اور دنیاوی غرص کے انجام دے اگر وہ اس نیت سے کام انجام دے گا تو یہ سارے کام عبادت شمار ہوں گے اس طرح سے عبادت انسان کی عمال کا ایک بڑا حصہ ہے ان کو انجام دینے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے یہ لازمی ہے کہ وہ سارے عمال جو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیے جائیں وہ عبادات میں شمار ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، سکات، خمص، صدقہ اور دعائیں یہ عبادات، معاملات اور دوسرے واجبات دستورات شرعی کے علاوہ ہیں عبادات کا مکمل اور دیر پہ اثر ان کی قدر و قیمت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ان کو خدا کی اطاعت کے راستے پر چلتے ہوئے خلوص نیت اور بھرپور توجہ سے اپنے اختیار کے ساتھ آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ اور معصومین علیہ السلام کے حضور پیش کیا جائے وہ عبادات جو خداوند تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کی خاطر اس کی فروا برداری اور اطاعت میں ادا کی جائیں ان میں تقرار محسوس نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کرنا انسان کی عبادت کو معارفت کمال اور پرواز عطا کرتا ہے بندگی اور عبودیت کے مختلف مدارج بندگی کا مطلب ذات اغدس الہی کے حضور بندے کا علم و آگاہی کے ساتھ آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے ان کی دو اخصام ہیں تکوینی بندگی اور اختیاری بندگی اختیاری بندگی وہ اطاعت ہے جو بندہ شعوری طور پر اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ اختیار کرتا ہے اگر انسان چاہے تو اس اختیاری بندگی کے آلہ ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ انسان کمال تک پہنچنے کی ایک وسیع صلاحیت رکھتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ان چند مقامات تک پہنچنے کا بھی اہل ہے کہ جہاں ملائکہ بھی پہنچ سکتے ہیں بندگی کو دو محرلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے دو درجے ہیں ایک احکام کی زندگی کے تمام شعبوں میں اطاعت اور پیروی کی جائے بے شک ذاتِ الہی پر ایمان کے بعد اس کے کمالاتِ ذاتی اور توحید کے مختلف پہلوں خالقیت میں تکوینی ربوبیت میں اور تشریح ربوبیت میں الہویت اور عبودیت میں توحید اور اس کے لاوہ توحیدِ افعالی اور صفاتی اور ذاتی اور اسمائے خدا میں توحید پر اعتقاد کے ساتھ ساتھ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس کا فرشتوں پر ایمان ہونا خدا کے تمام رسولوں پر ایمان ہونا ان کے عدیان اور ان کتابوں پر ایمان ہو جو وہ اپنے اپنے زمانوں میں لائے اور ان سب کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آئمہ علیہ السلام پر اور ان تمام باتوں کے برق ہونے پر ایمان ہو جو انہوں نے حقیقی اسلام کو سمجھانے کے دوران بیان فرمائی اس طرح کی اطاعت و پیروی تمام مومنین کے لئے ہمہ وقت لازمی ہے ابتدائی مرحلوں میں یہ ان احکام کی بجاوری کی شکل میں سامنے آتی ہیں جن کو بجا لانا ضروری ہے یعنی واجبات کو انجام دینا اور حرام کاموں سے اشتناب کرنا آلہ درجوں میں یہ اطاعت مستحبات کی بجاوری کی صورت میں مکروہات کو چھوڑ دینے کی صورت میں اطاعت و پیروی کے جذبات کی اصلاح کی صورت میں نفسانی صفات کی اصلاح کی صورت میں فضائل اخلاقی کو حاصل کرنے کی صورت میں اور اخلاقی خرابیوں سے دوری کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرواتی ہیں ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کے مطابق اگر چاہے تو ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے نمبر دو حقیقی بندگی اس سے پہلے والے درجے کو ظاہری بندگی کا نام دیا گیا کیونکہ اس مرحلے میں بندے کی توہیدی نصریات زیادہ قوی نہیں ہوتے اور وہ خدا کو ایسی ہستی سمجھ کر عبادت کرتا ہے جو اس سے بالکل جدہ اور اس کی نظروں میں غائب رہتی ہے بے شک زیادہ تر انسانوں کی بندگی اسی طرح کی ہوتی ہے اگرچہ ان میں سے بعض لوگ کی خدا وند تعالی کی معرفت عقلی پر بہت امیق گہری اور درست ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ معرفت محض ذہنی ہوتی ہے تو ان کی اطاعت بھی محض ظاہری اطاعت و بندگی کہی جائے گی اس مرتبے کی بھی اپنے مطلوبہ اثرات ہیں کہ ان کی بدلت بھی انسان سعادت کی کچھ خاص منازل تک پہنچ سکتا ہے اگر کوئی اس مرتبے کو کامل طریقے سے تیہ کر لے اور اس کو دل و جان سے اپنا لے اپنا لے اور اس بات کو قبول کر لے کہ خدا وندہ تعالی سے بہت ہی نزدیکی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے تو آلہ اور عرفہ مقامات تک اس کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے انسان اپنے قلب و باطن کو پاک و صاف و طاہر کر کے اور اپنے ایمان کی جڑے محفوظ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ اس تعلق کا قلبی طور پر احساس کر سکے اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ تعالی اس سے چاہتا کیا ہے تو وہ کمال کی جانب بڑھ سکتا ہے اور اپنی ذات میں ایک واضح تبدیلی کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جہاں وہ قلبی طور پر خدا کے سامنے اپنے پورے وجود کا آجزی اور انکساری کے ساتھ مشاہدہ کر سکتا ہے اور آخر کار توحید کے مختلف پہلوں اور درجوں یعنی توحید اعفالی اسمائی اور صفاتی اور ذاتی کا اپنے قلب کے سریعے دیدار کر سکتا ہے اس محلے کو حقیقی بندگی کہا گیا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیم معصومین علیہ السلام کی بندگی قطن حقیقی بندگی تھی جب انوان بسری نے امام صادق علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کو اپنے علم سے فیضیاب کریں تو امام صادق علیہ السلام نے جواباً فرمایا اگر علم و معرفت چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر حقیقت بندگی طلب کرو امام صادق علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ حقیقی بندگی یہ ہے کہ بندے اپنی ذات کو کسی بھی چیز کا مالک نہ سمجھے اور اپنے آپ کو اپنی زندگی چلانے والا خیال نہ کرے ظاہری بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب بندے کو تقلیق کے ہر پہلو پر خدا کی حاکمیت اور تبدیر تدبیر نظر آئے یہ ایک قلبی معاملہ ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ بندہ ایک بڑی تبدیلی سے گزرے تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی علوم کو قصف کر سکے حقیقت تک جا پہنچنا ان کا مشاہدہ کرنا خدا سے برائے راست اور حضوری تعلق قائم کرنا یہ سب کچھ حقیقی بندگی کی بدولت نصیب ہوتا ہے مثال کے طور پر جب ایک شخص نے امام علیہ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا وائے ہو تجھ پر میں وہ نہیں ہوں کہ جس خدا کو دیکھا نہ ہو اس کی عبادت کروں اس نے پوچھا اور آپ نے اس کو کیسے دیکھا میرے لئے بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر آنکھ ظاہری طور پر اس کا دیدار نہیں کر سکتی لیکن دل ایمان کی حقیقت کی بدولت اس کا دیدار کرتے ہیں یہ حدیث ہے توحید صدوق صفحہ نمبر 305 روایت نمبر ایک صفحہ نمبر 308 روایت نمبر دو صفحہ نمبر 109 روایت نمبر چھے میں اس مرحلے تک پہنچنا سب کے لئے ممکن ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے یہ حدیث ہے بحر الانوار کی جل نمبر 74 صفحہ نمبر 74 روایت نمبر 3 بے شک اگر انسان حقیقی بندگی کی نشانیوں پر غور کرے جو امام صادق علیہ السلام کی ان باتوں پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو انہوں نے انوان بسری کو ارشاد فرمائی تو اس کا بہت امدہ اثر سالک پر پڑتا ہے اور وہ حقیقی بندگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اگرچہ یہ توجہ محض ذہنی توجہ ہوتی ہے کیونکہ عموماً اس روحانی سفر کا آغاز ہی تب ہوتا ہے جب بندہ صحیح طرح سے ذہنی توجہ حاصل کر لے چاہیے توجہ اس کی ابتداء اور خداون کے کمالات کی معرفت پر ہو یا انسان کے عالی مقاسد اور ان عالی مقامات کی معرفت پر کہ جن تک انسان رسائی حاصل کر سکتا ہے توحید کے مختلف عالموں کا قلب سے مشاہدہ کرنے کے بعد بندہ مقام رضا اور مقام تسلیم جیسے روحانی مرہلوں تک پہنچ سکتا ہے ان محرلوں کے بعد بھی انسان عام حالات میں اپنی عقلی توجہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے حرکت کرتا ہے جو کہ اس کے مشاہدے سے مطابقت رکھتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے عامال اور نفسانی رد عمل اسی مشاہدے اور توجہ کے مطابق رہیں لہٰذا درست اعتقادات اور گہری معرفت اس توحیدی اور روحانی سفر کی اہم ضروریات میں سے ہیں اسی طرح حقیقی بندگی کے جلووں اور نشانیوں کو اہمیت دینا جو کہ آنے والے حصے میں بیان کیے جائیں گے بہت ضروری ہے امام صادق علیہ السلام نے انوان بسری سے اپنی ملاقات میں ان کی روحانی تربیت کے ایک مرحل وار دستور عمل اتا کیا تھا ان میں ایک روحانی آمادگی اور سچی خواہش پیدا کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے انوان بسری کی سوچ کی اصلاح فرمائی جو راہ معرفت اور حدف کے طرف لے کر جاتی ہے پھر انہیں اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کرنے کی نصیت کی اور ان علوم کو اپنی زندگی میں لاغو کرنے کی تاقیت فرمائی ان علوم کو سمجھنے کی توفیق خدا سے مانگنے پر اسرار کیا اور اچھے کاموں کو انجام دینے اور ممنوع قرار دیے گئے کاموں سے دور رہنے کی نصیت فرمائی کہ یہ سیر و سلوک کی راہ میں پہلا قدم ہے اس کے بعد امام نے انوان بسری کو مستحبات اور اخلاقی امور سے متعلق نصیت کرنے کے ساتھ ساتھ بندگی کے مختلف مراحل کی طرف توجہ دلائی اور ان کی حقائق کو بیان فرمایا جن کو ایک حد تک ہم نے کتاب کی حصے میں بیان کیا ہے باقی پہلوں کی طرف انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور ان پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ